بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکم پاکستان آئی ایم زمین ملک یور لائف کوچ پرغرام روحانی سفر تو کچھ میٹھی میٹھی باتیں کچھ ایسی یادیں علم کا سفر نو سال ہو گئے تو نو سال کے ٹائم پیریڈ میں سٹوڈنٹس اکسر سوالات کرتے رہتے ہیں تو مختلف چیزیں شیئر کریں گے آپ سے تو ہمیشہ کی طرح مین ٹوپک وہ یہ کہ فیوچر بنائیں سروائیو نہ کریں مستقبل کی اچھی پلاننگ کریں اور مستقبل کی اچھی پلاننگ کے لیے ملازم نہ بنیں تاجر بنیں جس لیک انٹرپنیور اور تجارت کے آج سب سے اہم پوائنٹ میں شرگنے لگوں گا جہاں بھی جس بھی چیز پر آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں تجارت میں سب سے اہم چیزیں زبان آپ کے بزنس کا تعلق آپ کی زبان سے اور اس زبان کی بڑی ویلیو ہے اور زندگی میں جس بھی بزنس کا آپ آغاز کرتے ہیں جب آپ زیرو سے تو لوگ ڈرابتے ہیں کہ یار یہ کام بہت مشکل ہوگا نممکن ہوگا آپ اس کو سمجھائیں کہ پہلے بھائی جس کاروبار کا میں نے آغاز کیا ہے میرا کاروبار کا تعلق صرف و صرف میری زبان سے اس زبان میں سے کونسا جادو ہو کلائنٹ میرے پاس ہوں کسٹمر میرے پاس ہوں نگریٹ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں پوزیٹر میرے قریب ہو جائیں اس پہلے سے چیز کا نام ہے اخلاق اور زبان میں اخلاق رکھ کر جو بھی اپنا بزنس یا تجارت کرے گا اس کا وہ کام اس کے لئے عبادت ہو جائے گا اور دنیا کو بتائیں کہ زبان میں اخلاق ہونا چھوٹی چیز نہیں ہے یہ عبادت ہے اور کیسی عبادت ہے دنیا کی افضل ترین عبادت ہے اللہ نے یہ عبادت گفٹ کیے اپنے ہر نبی کو اللہ کے انبیاء اخلاق والے تھے آج ہم انبیاء کے ماننے والے ہم زبان کے بتویز ہو چکے ہیں زندگی میں 50% مسائل ہم نے بھی زبان سے بدل کی ہے تو نیت کرے اور پلاننگ کریں کہ انشاءاللہ بزنس کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لئے اپنے زبان کو کنٹرول کریں گے تو آج سے زبان کے اندر سے جو نگٹیف چیزیں وہ منس کرنی ہیں آج سے ابے تبے تو طلاق ختم آپ جی جناب شروع آج سے گالم گلوچ ختم انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے جب بھی ملیں گے السلام علیکم اچھا یہ اناظر بھی نوٹ کرنے کہ یہ زبان رونگ سائٹ پر کہتے چلی جاتی ہے تو میں ایک سر لیکچرز میں بتا رہتا ہوں آپ کی زندگی میں سب سے خطرناک مخلوق کا نام اس کو کہتے ہیں جگری یار آپ نوٹ کریں آپ کی زندگی میں جتنی غلط آدات ہیں وہ کہاں سے آئیں اور کس طرح آئیں تو جگری یاروں کی طرف سے آئیں یہ جگری یار بڑے خبیص ہوتے ہیں دو دوست جب آپس میں ملتے ہیں دو دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو علمان و علفیز یہ گالی پہلے دیتے ہیں اور بعد باد میں کرتے ہیں تو ان گلی محلوں میں گالیاں تو عام ہو گئی ہیں اب وہ گالیاں کتنی عام ہو گئی ہیں میل تو میل فی میل بھی گالیاں دیتی ہیں اور اکثر فی میل اسٹوڈنٹ جب میں لیکچرز میں ہوتی ہی تو کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے جیسے وہ دودھ کی دلی ہوئی ہیں تو میں بلکل واضح بتا رہا ہوں میل کی نسبت اس ٹیم پیرنڈ میں فی میل زبان کا غرض استعمال زیادہ کرتی ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو بہت زیادہ کلپس مل جائیں گے آپ نوٹ کریں کہ فی میل کی نا کوئی لڑائی کا آپ کیس دیکھ لیں دو خواتین جب لڑتی ہیں نا تو ان کے ہاتھ کم چلتے ہیں زبان زیادہ چلتی ہے اسی زبان پر پیشنگوئی کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے حقیقت ہے آپ کسی مونشوں پر بیٹھ کر خواتین بڑے بڑے تذیعہ کر دیں اس حدیث سے انکار تو نہیں کر سکتے یا تو آپ انکار کر لیں اس کو جھوٹا ثابت کر دیں سچ تو یہی ہے جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی اب وجہ کیا ہے خواتین کیوں زیادہ ہوں گی اس کی وجہ ایک ہی نکلی گئے زبان ایک گوشت کا ٹکڑا تو خدارہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نورمل نہ لیں اس کی اہمیت کو سمجھیں پیراکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کے ٹکڑے متعلق کیا کہتے ہیں فرمائن لگی کہ اگر کوئی شخص مجھے اس گوشت کے ٹکڑے کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر تو یہ گوشت کا ٹکڑے چیئے معمولی سے آپ کو لگ رہا ہے آپ کے لئے میں ہونا چاہیے پوری بوڑی میں یہ سردار ہے مصنف کہتا ہے کہ انسان جاگتا ہے تو صبح صویر ہے آپ کی بوڑی کے تمام اورگنز سب سے پہلے زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خالہ جی آنٹی آپ نے ٹھیک چلنا ہے اگر آپ ٹیڑی ہو گئی نہ غلط آپ استعمال ہوں گی پٹیں گے ہم تو اکثر آپ نے دیکھو گا زبان سے غلط الفاظ ادا ہو جاتے ہیں پھر لڑائی ہو جاتی ہے جب مار کٹائی شروع ہوتی تو زبان کے لیوہ تمام اورگنز کی پٹائی ہوتی اور یہ اتنا بدماش حصہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیف رائٹ بتیس بوڑی گارڈ ہوتے ہیں اور یہ بتیس بوڑی گارڈ اس کے کنٹرول میں نہیں آتی ہے یہ سجے کبے سے نکل ہی آتی ہے اچھا ہمارے ہیں نا لیف رائٹ ہم باہر کی دنیا میں بہت سارے دوستوں سے ملتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑے اخلاقن ملتے ہیں اور بڑے میٹھے دا سے ملتے ہیں تو اصل زبان کی ویلیو ہے حضرت علی کے الفاظ ہے کہ انسان کے گھر سے معلوم ہوتی ہے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں 75% لوگ کے جیسے گھر میں انٹر ہوئے دنیا جہاں کا غصہ ہم نے گھر میں جا کر اتارنا ہے آپ نے انٹر ہونے ہیں نہ تو بسم اللہ پڑھنے ہیں نہ گھر میں داخلانوں کی دعا نہ گھر والوں کو سلام کرنا ہے بس فورا جیسے گھر میں انٹر ہوں گے چودری بن گئے اب بڑے بڑے قدم اٹھا کر آپ گھر میں انٹر ہوئے آپ نے کپڑھ اٹھا کر وہاں پھک دیا جوتے آپ نے وہاں پھک دیا فورا اپنے آواز لگا ایک کھانا لیا ہو اب گھر والے کیا کرتے ہیں بیچارے سارے قوم چھوڑ کر باغ دوڑ کرنا سب سے پہلے آپ وہ کھانا پیش کرتے ہیں اب معین میں یہ آتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا کر باہر نکلتا ہے دوستوں سے گپ شپ کرتا ہے کہ یار میرے گھر میں بڑی ویلیو ہے بڑی عزت ہے ایسے کمبخت نکمے بشرم کو میرے سامنے لے کر آئے میں اس کو بتاتا ہوں اس کی ویلیو اصل کیا ہے وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں میری بڑی عزت ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز میرے سامنے حاضر ہو جاتی ہے تو صرف وہ آپ کی عزت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتی آپ کی زبان کی بدتمیزی کی وجہ سے حاضر ہوتی ہے کیونکہ گھر میں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز لیٹ ہو جائے تو انہیں بکوسات کرنے ہیں جب وہ بکوسات کریں گے تو وہ پڑوسی بھی سنیں گے جب وہ پڑوسی سنیں گے تو گھر والے کہتے ہیں اپنی عزت اپنے آت میں بجائے اس کی گندی زبان چلے اس کی زبان چلنے سے پہلے اس کو ساری چیزیں پروائیڈ کر دی جائے تو خدا رہا آپ کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے جس کی زبان میں اخلاق گھر میں نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے بھائی وہ درندہ ہے اللہ ایسے درندہ سے سب کو محفوظ رکھے باتیں تھوڑی کڑوی ہیں مرہ ایک کاش کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں سج بیان کرنا ہے حقیقت بیان کرنا ہے تو اس زبان کی بڑی ویلیو اس زبان کو آپ کنٹرول کریں اور اس زبان سے نکلنے والے الفاظ غرفی آمد و مشہوری مرم ہوتے ہیں مگر بھائی ان کے دان بھی ہوتے ہیں یہ کارڈ بھی لیتے ہیں اس سے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں اسی زبان سے آپ الفاظ کی اہمیت اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی نامہرم کو جب آپ دل سے چند گواہان کی موجود میں کہتے ہیں قبولے 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 ایک نامہرم مہرم ہو جاتی ہے اور اسی زبان سے تین ہی تو الفاظ ادا کرتے ہیں مہرم نامہرم بھی ہو جاتی ہے آپ کے نکاح سے بہار بھی ہو جاتی ہے تو زبان کی بڑی ویلیو ہے غیر مسلم جو در اسلام میں نہیں ہوتا دل سے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو در اسلام میں آجاتا ہے اس زبان پر لکھنے والوں نے تبلبل کتاب بھی لکھ دی ہیں اور اس پر میں پورام کرنے پر آؤں تو میرے خیال سے ایک ہزار اپیسوڈ سے کورڈ ہو سکتے ہیں تو اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت بھی سکھائے اور خصوصا زبان کو کنٹرول کرنا بدگوئی سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز رول پلے کرتی ہے ایک تو میں نے بتا دیا آپ کے جگری یار دوسرا ہے صحبت تو جس صحبت میں آپ رہتے ہیں جس محول میں آپ رہیں گے زبان بیجے بیجے استعمال ہوگی اللہ کریم ایک آش کی میں اپنی زبان کو بھی کنٹرول کروں سننے والے دیکھنے والے ایک آش کی زبان بھی کنٹرول ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا تو گھر میں پیسے سے سکون نہیں آتا آپ کی زگبان سے سکون آتا ہے تو سب سے پہلے انشاءاللہ زبان کو کنٹرول ہم گھر سے سیکھیں گے اس کے بعد اور فیام انشاءاللہ معاشرے میں ہم جائیں گے اور ان چیزوں کو پھیلائیں گے تو جو باتیں اچھی لگیں انسانی فطرت انسان دوستہ شیئر کرتا ہے تو اس کلپ کو بھی آپ آگے شیئر کریں لائک کریں محبتیں نچھاور کریں اور جو کئی ٹاپکس پر آپ لیکچرز جاتے ہیں نیچے مینشن کریں انشاءاللہ وقتن فوقتن اس کے آنسر آپ کو ملتے رہیں گے دعاوں کی ترخواست ہے حالا حافظ